بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ ایکسرسائز 1.2 کا کوسچن نمبر ہم کوسچن نمبر 11 کر رہے ہیں ٹھیک ہے 11 نہیں 12 ہے ٹھیک ہے کوسچن نمبر 12 ہے ٹھیک ہے x vi x ii ٹھیک ہے اس کا part ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے solve کرنا ہے solve کر کے مطلب یہاں پر ہم نے x کی values find کرنی ہے اب یہ ایسے تو بالکل solve ہوئی نہیں سکتا ہم نے اس equation کو کس میں change کرنا ہے quadratic equation میں change کرنے quadratic equation میں change کرنے کے لئے ہمیں اس کا کیا کرنا پڑے گا تھوڑا سا اس کو ہم پہلے simplify کریں گے پھر یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا quadratic equation میں change ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں 5 کی power x بھی ہے اور 5 کی power 1 بھی ہے تو ہم نے یہاں سب سے پہلے کیا کہ ان کی powers کو الگ کر کے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح 5 کی power 2 بھی ہے اور 5 کی power minus x بھی ہے اور یہاں پر یہ جو آپ کے پاس اس سیٹ پہ plus 126 ہے تو minus 126 equal to 0 آ جائے گا اب یہ 5 کی power x ہو تو ہم ویسی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ 5 کی power 1 ہے تو اس کو ہم پہلے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یوں آ جائے گا plus 5 کی power 2 کا مطلب ہے کہ 5 آپ کے پاس 2 times ہے تو 5 کو 5 سے multiply کریں گے 25 آ جائے گا اب یہاں پر 5 کی power minus x ہے تو اس کو اگر میں positive کروں تو یہ نیچے جائے گا تو positive ہو جائے گا اور minus 126 equal to 0 اب آپ دیکھ سکیں کہ دونوں values میں 5 کی power 5 power x ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں let y equal to 5 power x ٹھیک ہے تو ہم اس let ہم نے جو کیا اس کو اس میں put کر دیتے ہیں تو 5 یہاں پر 5 power x کی جگہ y آ جائے گا plus یہاں پر کیا ہے 25 5 power x کی جگہ y آ جائے گا اور minus 126 equal to 0 آ جائے گا اب یہاں پر ہم اس کو کیا کریں گے simplify کریں گے پہلے سب سے تو اس کا calcium لے لیتے ہیں یہاں پر کچھ نہیں ہے 1 تو یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے 1 ہے تو ٹھیک ہے جو y کا 1 اور 1 کے ساتھ calcium لیں گے تو آپ کے پاس y آ جائے گا اب ہم پہلے سب سے کیا کرتے ہیں 5 y کو بھی ویسے ہی رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے plus 25 کو بھی ویسے ہی رکھ دیتے ہیں اور minus 126 کو بھی ویسے ہی رکھ دیتے ہیں اب ہم نے یہاں پر کیا کرنی ہے ایک value سوچ کے لکھنی ہے آپ 1 کو ہم کس سے multiply کریں کہ y آئے تو ہم y کے ساتھ multiply کریں گے y کو ہم کس سے multiply کریں کہ y آئے تو same value لے کر آنا چاہیں تو ہم نے 1 سے multiply کرنے اور 1 کو ہم y سے multiply کریں گے تو y آئے گا 5 y کو y کے ساتھ multiply کیا y square plus 25 کو 1 کے ساتھ کیا 25 minus 126 y divided by y equals to 0 آ جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ y نیچے کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے تو ادھر جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا اور یہ جب multiply 0 کے ساتھ ہوگا تو ہم انہوں کے پاس y کو 0 کے ساتھ multiply کریں گے تو 0 ہی آ جائے گا تو ہم یہ والی value لکھ لیتے ہیں یہ minus پہلے لکھ لیتے ہیں 126 y کو پہلے لکھ لیتے ہیں اور یہ plus 25 کو بعد میں لکھ لیتے ہیں equals to 0 y کو 0 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس 0 ہی آئے گا اب ہم یہاں پر کیا کریں گے mid term break کریں گے تو mid term break کرنے کے لیے پہلے ہم نے first or last والے کو multiply کرنا ہے جب آپ first or last والے کو multiply کرو گے 25 کو 5 کے ساتھ multiply کرو گے تو ہم لوگ کے پاس 125 y square آئے گا ٹھیک ہے 125 y square آئے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے سب سے first or last والی value کو ہم نے ویسی لکھنا ہے اب mid میں دو ایسی value لکھنی ہے multiply کرنے سے 125 y square آئے یا add یا subtract کرنے سے 126 y آئے تو simple آپ دیکھیں 125 y کو میں اگر 1 y کے ساتھ multiply کروں گے تو آپ کے پاس 125 y square آئے گا اور 125 کو میں 1 میں add کروں گے تو 126 آ جائے گا تو اس کے ساتھ minus کا sign ہے ہمیں ادھر بھی minus کا لگا دیتے ہیں ادھر بھی اگر یہاں پر آپ نے plus کا لگا دیا تو minus plus minus ہو جائے گا 125 میں سے 1 کو minus کریں گے 124 آ جائے گا تو اس وجہ سے minus minus کے ہو جائے گا plus ہو جائے گا 125 میں 1 کو add کروں گے تو 126 آ جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں first two میں common لیتے ہیں 5 اور 125 کتنے times ہوتا ہے 25 times ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا مطلب 5 کے table میں یہ دونوں values آتی ہیں اور ساتھ میں y بھی common آئے تھے تو ہم 5 اور y کو common لے رہتے ہیں 5 تو common چلا گیا ہے ایک آپ کے پاس y square تھا تو ایک رہ جائے گا اور minus تو 25 times آئے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں bracket close ان دونوں میں کچھ common نہیں ہے تو ہم minus 1 common لیں گے تو آپ کو پتہ ہے جب minus 1 common لیتے ہیں تو اندر sign change ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس equals to 0 آ گیا اب ان دونوں میں آپ کے پاس common کیا common ہے y minus 25 y minus 25 common ہے تو یہاں پر کیا رہ جائے گا 55 minus 1 equals to 0 ہم کیا کرتے ہیں equals to 0 لے لیتے ہیں تو y equals to کیا آ جائے گا 25 آ جائے گا اور 5 y equals to 1 and y equals to 1 by 5 ٹھیک ہے ہم لوگوں کے پاس یہاں پر ایک y کی value یہ آ گیا اور ایک y کی value یہ آ گیا ٹھیک ہے 5 multiply آ رہا تو دوسری سیٹ جا کے divide ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ question میں جو variable تھا وہ x تھا ٹھیک ہے یہ question میں جو variable ہے x ہے اس وجہ سے ہم نے answer بھی x میں ہی لے کر آنا x کی value find ہونے چاہیے لیکن ہم لوگوں کے پاس ابھی y کی value find ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے start میں y کو کس کی لیٹ لیا تھا y equals to 5x تو ہم یہاں پر y کی جگہ کیا put کر دیتے ہیں 5x اس y کی جگہ میں put کروں گی 5x equals to 25 ویسے ہی اب آپ کے پاس یہاں پر base میں 5 ہے تو ہم یہاں پر بھی base میں اگر 5 بنائے تو 5 کا square لیں گے 5 5 times 25 آ جائے گا base سے same ہے تو آپ powers کو equal کر سکتے ہیں تو x is equals to کیا آ جائے گا 2 آ جائے گا اسی طرح ہم یہاں پر بھی y کی جگہ 5x put کر دیتے ہیں اور ساتھ میں 1 by 5 تو 5x equals to اب یہاں پر 5 کی power کچھ نہیں ہے تو 1 ہے جب یہ power اوپر جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گی minus 1 ہو جائے گی تو base سے same ہے تو powers آپ equal کروں گے تو x is equals to کیا آ جائے گا minus 1 آ جائے گا تو اس کا آپ کے پاس question کا solution دیکھیں آپ کے پاس اب یہ x اور x کی value find ہوگی ہم نے x اور x کی value کیوں find کیے کیونکہ question میں جو variable ہے وہ x ہے پہلے y آ گیا تھا ہم نے y کو change کیے تو یہ آپ کے پاس x کی value 1 کیا یا 2 آیا یا 1 minus 1 آیا تو آپ کی مرضی آپ minus 1 پہلی بھی لکھ سکتے اور 2 کو بعد میں بھی لکھ سکتے جیسے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ آئیے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکھیں اور آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں